نمشکار بہت سواگت ہے آپ کا جوتش دشاست کی رامے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا اشٹو فرنڈ سنتو سنتوشی سروات کر رہے ہیں نئے دن کی اور بتائیں آپ کو کہ آج ابھی گازی آباد میں ملاقات ہو سکتی ہے ہماری آپ کی اگر آپ گازی آباد کے آس پاس کے چھتر سے ہیں تو آپ ملنے کا سمجھ لے سکتے ہیں پوری دن کا حال بتائیں گے شیئر باجار کا اتار چڑھاؤ بتائیں گے سرکاری میں ہیں پرائیویٹ میں ہیں پڑھائی کرتے ہیں محبت کرتے ہیں محبت کرنا بھی ایک کام ہوتا ہے صحیح بتا رہے ہیں ہر چھتر کی جانکاری ایک سے دو منٹ اچھا کچھ چیزیں اور ہم بتا دیں آپ لوگوں کو بہت سارے لوگ الگ الگ طرح سے کمنٹ کر رہے ہیں میں کمنٹ چکی دیلی دیکھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں پہلے والا راسی فل ٹھیک تھا اب والا راسی فل ٹھیک ہے دیکھئے جوتش ویجیان ہے ایک راشی پر میں لگ بھگ چھے سے سات منٹ دیتا ہوں یہ سمجھ بہت آئیڈیل سمجھ ہے تمام چینل چھے سے سات منٹ میں بارہ راشیوں کو نپٹا دیتے ہیں یقین مانیے میری بات کا آپ دس دن کا ایک ساتھ کسی بھی چینل کا راشی فل دیکھئے 99 پرتشت چیزیں آپ کو سیمیلر ملیں گے کیونکہ اس میں مولکتہ نہیں ہوتی میں پرتی دن مولکتہ دیتا ہوں وہ گرافکس چلاتے ہیں میں ٹیکنیکل پوائنٹ بتاتا ہوں ان کو پنگتیاں لکھ کر دینی ہوتی ہیں ایڈیٹنگ اور گرافکس کی ٹیم کو پنگتیاں وہ اسی طرح سے ریپیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ سارے کھیل ہم دیکھ چکے ہیں ہر چینل میں آپ کے ایسٹو فرینڈ سیوا دے چکے ہیں اس لیے جو یہاں پر میں چھان کر لاتا ہوں فلٹر کر کے لاتا ہوں ایسی میں لکھت گارنٹی دے رہا ہوں بھائی کیا آپ شام کو ملائی اب اس سے بڑا چیلنج کون دے سکتا ہے آپ کو اتنا مولک ہوتا ہے اتنا نیچورل ہوتا ہے مطلب پراپر گوچر میں بتاتا ہوں آپ کو کی گوچر کیا ہے پراپر طریقے سے میں آپ کو گوچر سمجھاتا ہوں یہ ہے گوچر ایسے 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 اس گرہ کے کارن یہ فل اس گرہ کے کارن یہ فل اب اس پر کوئی کہہ کی گلت نکلا تو بھائی آپ اپنی راشی چک کریے ہم نے اس پہ بھی الگ سے ویڈیو ڈالا کی کئی بار جیسے اب جیرو ڈگری کا چندرمہ میتھن راشی میں ہو تو آپ میتھن نہیں مانے جائیں گے دھیان دیجئے گا آپ لگن دیکھ لیجئے لگن کی آدھار پر سٹیک بیٹھ جائے گا ایک بار تھوڑا سا پین تو لینا پڑے گا اس کو جسٹیفائی کرنے کے لئے کی ہے کیا آپ کا ایکچول کیا ہے کیونکہ دو دونی چار ہی تو بتایا میں نے آپ میرے دو دونی چار کو کیسے کہ سکتے ہیں کی میں گلت بتا رہا ہوں یہ نیچورل تو میرا بتایا گلت ہو ہی نہیں سکتا آپ کا سنا اور سمجھا گلت ہو سکتا ہے مطلب کہنے کا ہے کہ آپ کو اپنی راش کی جانکاری پراپر طریقے سے نہیں ہے آپ پکار نام سے دیکھیں گے نہیں سہی بیٹھے گا آپ سن سائن سے دیکھیں گے جو ڈیٹا برد سے نہیں سہی بیٹھے گا آپ کو ٹیکنیکس نہیں پتا ہے کہ کونسی راشی آپ کی ایکچول ہے تو سہی نہیں بیٹھے گا تو یہ ساری چیزوں کو آپ کو سمجھنے کی آوشکتہ ہے جاننے کی آوشکتہ ہے اور پھر آئیسا میچ ملان شام کو کریے تو ہمارے جو اپلوڈر ہیں پردیپ مشرا جی وہ پنچان بھی لکھ دیتے ہم تو سو لکھتے ہیں ہنڈیٹ پرسنٹ میچ کرے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کتنا گوچر تو میں نے شود کر کے بنایا ہے ایکسپیریمنٹ ہے یہ پریوگ ہے تو سمجھنے کی آوشکتہ ہے راشی فل تو اب ایسے ہی جائے گی راشی فل اب ایسے ہی چلے گا راشیاں ایسے ہی بتائی جائیں گی آپ اپنا پارٹ سنیے شانتی پوروک اور دن کو سمارنے میں لگ جائیے آئیے شروع کرتے ہیں آج کے جوتش دشا کا نقشتر ٹونی سیون میڈیا کی عدب پرستتی جوتش دشا ستی کی راہ سروپرثم جانتے ہیں آج کا پنچانک بھات پت مہا شکل پکش پرتی پداتی تھی ہے آج سبح نو بج کر سترہ منٹ تک اس کے باد دوتی یا تیتھی کا اود ہے چندرمہ آج کنیا راشی میں نقشتر اترا رہے گا سبح سات بج کر پینتیس منٹ تک اس کے باد ہست ہست ارثات چندرمہ اترا ارثات سور سور تو آج بودھ سور چندر یہ تین گرہوں کی دھوری پر پورے دن کا حال نربھر کرے گا سور نقشتر سوامی صبح کے نو بج کر دس بج کر ایک جو ہے اترا سات پینتیس سور یودہ ہوگا سور کے نقشتر میں اور اس کے باد چندرمہ کا نقشتر تو آج کے وارش ایک طرح سے بھلے ہی شنیدیو ہیں لیکن فل دیں گے سور چندر بودھ یوگ رہے گا شکل تدنسار دن آنگ سولہ ستمبر دن شنیوار شنیوار کو رہو کال کا سمیں نوٹ کر لیجیے گا سبح نو بجے سے دس بج کر تیس منٹ تک اور گلک کال کا سمیں سبح چھ بجے سے لے کر سات بج کر تیس منٹ تک تو رہو کال گلک کال آپ نے سمجھ لیا ہے اسی کے انسار پورے دن کا گوچر اور دن کی شبتہ آدھ سب آپ کی بنی رہے گی اب ہم آپ کو باقی گروہوں کی بھی بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں سورے بودھ ابھی آج بھی سنگھست ہی رہیں گے جیسا کہ ہم نے بتایا چندرما کنیا راشی میں ہے تو منگل وہاں پر ساتھ میں ہے کیتو جو ہے تلہ راشی میں شنی کمبھ راشی میں برہشپتی اور راہوں میشست ہیں ابھی میش میں ہی چل رہے ہیں شکر کرک میں ابھی بیراجمان رہیں گے اب گوچر کے ساتھ انجوائے کریے آج کے پورے دن کا حال ارثات آج کی دب بھوشی والی میش راشی چندرما چکی چھٹے میں آگے ہیں اور آپ کے چطورتش کے نقشتر ہست میں آج چندرما پراتہ کالین ویلہ کے بعد ساتھ پہنتیس کے بعد براجمان رہیں گے چندرما آج اترا فالگونی کے بعد جب ہست میں پرویش ہوگا تو منگل بھی ہست نقشتر کے ترتیے چندر میں ہی براجمان چل رہے ہیں لہٰذا پڑھائی لکھائی تو آج بہترین چلے گی بیاپاریک درشتی کونڈ سے آج آپ چونکہ شہر بازار آج شنیوار رویوار بند ہی رہتا ہے تیاری کر سکتے ہیں جلی شہر کی طرف آج کچھ وشیش آپ کو لاب کی سمبھاؤنا بن رہی ہے بیجنس اگر جل سے سمبندیت ہے لکویڈ سے سمبندیت ہے تو آج آپ کو وشیش سفلتہ پرابت ہوگی بات کریں اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کی تو یہاں پر آپ کو آج کچھ خاص لاب کی سمبھاؤنا ہے نوکری میں ٹکے رہیں گے بنے رہیں گے اوثر آپ کو پورن ملیں گے آج پرائیویٹ سیکٹر والوں کو کہیں وشیش اپلپ دھی پرابت ہوگی سرکاری چھتر والوں کے لیے سمبھاؤناوں کو تلاشنے کا پریاس کرنا ہوگا گورنمنٹ سیکٹر آپ کے لیے آج تھوڑا سا نقصان دے ہے مانسک روپ سے پریشانی آج بڑھ سکتی ہے گورنمنٹ سیکٹر میں جوب کرنے والوں کو آج یاترہ آوائیڈ کرنا چاہیے دامپت جیون کی بات کریں تو آج پتی پتنی کے بیچ کنیا راشی کے چندرمہ کے کارن پتار چڑھاؤ بڑھے گا بھاؤنات مک روپ سے آج تھوڑا سا آپ لو فیل کریں گے آج کسی ایسی بات پر بیواد گہرا ہو سکتا ہے جس کے وشے میں آپ نے کچھ پہلے سے ہی نہیں سوچا تھا کچھ پرانی باتیں اکدم سے سامنے آ سکتی ہیں آپ کے ساتھ اتار چڑھاؤ بڑھ سکتا ہے چنتائیں اکدم سے آپ کے سمکش آ سکتی ہیں لف لائف اتار چڑھاؤ کے ساتھ یہاں پر بھی مانسک و دوگنتہ آ سکتی ہیں اگر آپ کی راشی میش ہے تو آپ کو سوچ سمجھ کر کے یہاں پر قدم بڑھانا ہوگا آج کوشش کریے گا کہ اپنی وانی پر آپ انکش لگائیں ورام دیں کیونکہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کے لیے آج کا دن گھا تک رہے گا لف لائف بیوہ کی چرچہ کسی قیمت پر آج نہیں کرنے سواثتھ کے ماملے میں آج کا دن ڈائیزیشن کی دکت پیٹ کی سمجھیا اور آنکھوں کی سمجھیا ہو سکتی ہے کیا اپنی کرنا چاہے گا آپ کی راشی میش ہے اوہ اوہ گنگڑ پتے نمہ اکیس بار اس منتر کا جاب کریے گا شبرنگ آپ کے لیے آج کالا بھاگی پردشت باون فیفٹی ٹو بریشب راشی بریشب راشی والوں کے لیے آج کا سمجھ آج کا دن بہت انکور ہے چندرمہ آپ کے پنچم بھاو میں ہے شکشہ کی استطیق کو بہت اچھے استر پر صدھار رہے ہیں اور اچھے استر پر لے جا رہے ہیں خوب من لگے گا آپ کا پڑھنے میں آپ کو آج کچھ خاص لاب ہو رہا ہے شکشہ کے چھیتر میں آپ کچھ بڑھا کریں گے سمبھاؤنا ہے کہ آپ ایسی استطیق میں آئیں جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا آج کچھ اچھا اور اوارڈٹ بھی ہو سکتے ہیں بیعپارک دشتکون سے سمیتھوڑا پرتکول دکھائی دیتا ہے بیجنس میں جلدی باجی اور چنچلتا گھاتک رہے گی مارکٹ کو سمجھنے کی آج آوشکتہ ہے ادھیان بڑھائیے گا منڈے کی تیاری شیئر باجار والے آج سے ہی کر لے جرور آپ کو پروفٹ ہوگا شیئر کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنے کی آوشکتہ آج آپ کو آن پڑی ہے اور اگر آپ نے سمجھا تو آپ اس چیز کو اچھے سے implement بھی کر سکتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں جوب کرنے والے اگر آپ کی راشی بریشب ہے تو ہر پرکار کی چنتہ سے مکتی آج آپ کو پرابت ہوگی بریشب راشی والوں کو آج اوثر بھی اچھے ملیں گے آج پرائیوٹ سیکٹر والوں کو آج اندرمہ کا سنچرن سات بچ کر 35 منٹ پہ ہو رہا ہے بات کریں اب ہم سرکاری چھتر کی تو یہاں پر اپ لفدیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں ہر پرگار کی شبتہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں آپ خود کو مجبوط پرابت کریں گے دامپت جیون اوثر دے رہا ہے چیزوں کو سنتلت کرنے کا رشتے میں آئی کٹھتا رشتے میں آئی سمسیا آدھ کو آپ سنبھال سکتے ہیں دامپت جیون میں آج سنتان سنبندی کچھ وشیش لاب کی سنبھاؤنا بن رہی ہے بات لف لائیف کی کریں تو آج یہاں پر سربوتتم سمیں کہا جا سکتا ہے برشب راشی کے ہیں ابھی تک آپ سنگل ہیں تو آپ آج اس وشے کو سبھال سکتے ہیں آپ کے لئے کسی طرح کی سمسیاں نہیں بیوہ کی چرچہ آج اوشے کریں کوئی نیا پرفوزل بھی آج آپ کو پرابت ہو سکتا ہے برشب راشی والی کنیاؤں کو آج دھیان دینا ہو مانسک گروپ سے کچھ پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں لف لائیف تھوڑا بہت سمجھنے کی بات ہے اب دیکھیں مانسک پریشانی نئے پروپوزل پر آپ نہیں دھیان دیئے ایکسپٹ کر لیئے سامنے والے کا چرط رچھا نہیں نکلا آپ کو بعد میں وہ دوے گایا کشٹ ملا سمجھ سے آئیں ملی سواست کے معاملے میں اگر آپ کی راشی برشب ہے تو آج کمردرد کی شکایت ہو سکتی ہے ڈائیجیشن کی سمجھ سے ہو سکتی ہے اپائے کیا کرنا چاہیے برشب راشی والوں کو اوم دم درگائی نمہ اوم دم درگائی نمہ اوم دم درگائی نمہ اسے اکیس بار جاب کر لیجے شبرنگ آپ کے لئے آج لال بھاگی پردشت سب تاون فیفٹی سیون مِثُن راشی مَن بہت پرشن ہے کیونکہ چندرمہ آج سکھ بھاو میں ہے اور آپ کے ہی راشی سوامی بُدھ کے راشی میں اوپستت ہیں کنیا راشی میں نقشتر دوتییش کا ہے چندرمہ کا ہست نقشتر ہے پڑھائی کو لے کر کے آج چطرث اور دوتی بھاو ایکٹیویٹ ہونے کے کارن شکشہ میں من کم لگے گا پریوار میں بستتائیں بڑھیں گی کٹمب میں آپ انوالو بہت زیادہ رہیں گے آج پاریواری کام یا کسی فنکشن آدمیں کہیں باہر جانے کا اوثر مل سکتا ہے پرائیویٹ سکٹر بتائیں گے ہم پہلے بیعپار کی بات کر لیں مِثُن راشی والوں کو بیجنس کے ماملے میں کچھ بڑی اپلپدھی پرابت ہوگی بیجنس کی استطی کو سمارنے میں آپ کامیاب ہوں گے آج یاترہ سے کچھ بیجنس میں آپ کو بھی شیش لاب ملے گا یاترہ پر آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو بہت خاص لاب ہونے والا ہے اس لاب کو آپ پرابت کر سکتے ہیں یاترہ سے بھاگیے گا مت آج کیونکہ دوتییش چندرمہ کے نقشتر ہست میں چندرمہ کا سنچرن ہے اور دوتی بھاو بینک بیلنس کا ہوتا ہے تو بیجنس میں وشیش لابے دے رہا ہے پرائیویٹ سکٹر والوں کے لیے واہن کا سکھ ملے گا وانی دوش کے کارن کاریچھتر میں اتار چڑھاؤ محسوس ہوگا باس کے ساتھ کسی پرانی بات پر آج بحث ہو سکتا ہے ویدیش میں جا کر نوکری کرنے والوں کے لیے دن کچھ خاص اتتم رہے گا آج انیک نئے اوسر کی بھی پرابتی کی سمبھاؤنہ ہے سرکاری چھتر آپ کے لیے مانسک یاتنہ کا دن کہا جائے گا کیونکہ پریشر بہت زیادہ محسوس کریں گے ورکلوڈ بہت زیادہ محسوس کریں گے سمجھ میں نہیں آئیں گے چیزیں تمام ایسے وشے ہیں جن پر آپ نے فوکس کیا تو آپ کو اب الگ دکھائی دے رہا ہے دھیان دینے کی آوشکتہ ہے سرکاری چھتر آج کا دن بھاگیے گا مد کام کو پکڑ کر رکھیے گا جس سے آپ اچھا کر لے جائیں دامپتے جیون کی بات کریں تو آج مدھون راشی والوں کو چندرمہ چوتھے میں ہیں تو اگر دھیان دیجئے گا میں بہت گہری بات بتانے جا رہا ہوں شنیوار کا دن ہے آج کنیا راشی میں چندرمہ ہے اگر کہیں اکشٹرہ کچھ چل رہا ہوگا اب اس کو آپ اکیلے میں سنیے گا کسی کا مدھون راشی ہے اکشٹرہ چل رہا ہے آپ کا یا آپ کے ان کا تو اسے آج اچانک سے اس کی وجہ سے دامپت کے جیون میں کلہ کلیش بڑھے گا لَوْ لَائِف سنتُلَن میں ہے ہر پرکار کی شبتہ ہے آج کسی طرح کی چندہ نہیں ہے لَوْ لَائِف میں آج بیوہ کی جرچہ آوشش کریں اوفصر اچھا ملے گا پرکرتی کی کرپا آج آپ کے اوپر برس رہی ہے چنتاؤں سے مکت کی آج سنبھاؤنا ہے اور راستے بھی کھل رہے ہیں سواست کے ماملے میں آج کا دن مدھون راشی والوں کو ہرٹ کی پرابلم ہو سکتی ہے ہرٹ سے سمبندے دکھتیں آ سکتے ہیں کیا اوپائے کرنا چاہیے آئیے درگا جی کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں بادامی بھاگی پردشت ایک کیا ون فیفٹی ون کرک راشی راشی سوامی چندرمہ کے نقشت رہست میں چندرمہ کا سنچرن ترتیست ہے ترتی بھاو میں پڑھائی آج دب ہے شکشہ میں کسی طرح کا دوش نہیں شکشہ کے چھیتر میں آج آشاتیت سفلتا آپ کو پرابت ہو رہی ہے وشیش اپلپدیاں آج شکشہ کے چھیتر میں کرک والوں کو ملیں گے جو بڑی مشکلیں تھیں ان کا آج حل نکلے گا مطر ساتھ دیں گے آج کا دن شکشہ کے چھیتر میں دھن سمبندی آ رہی بادہ آپ کو دور کر رہا ہے بیاپار بیجنس میں کئی طرح سے سمسیائیں آ سکتی ہیں بیجنس پر فوکس کرنے کی آوشکتہ ہے اچانک سے کچھ ادویگ آ سکتا ہے بیجنس پر خاص طور پر دھیان دیں ادار چڑھاؤ بڑھ رہا ہے بیجنس کی اسٹھتی اور پریسٹھتی بات کریں اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کی تو یہاں پر پریسٹھتیوں کے انسال آپ کو فل کی پرابطی ہو رہی ہے آج پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرنے والوں کے لیے پریسٹھتیاں انکول دکھائی دیتی ہیں آپ اسے سمحال کر آگے لے کر چلیں گے اور یہ سمحالنا آپ کا انکولتا اور بڑھائے گا اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کر رہے ہیں تو آپ اسے اور اچھی طریقے سے بہتر کرنے کا پریاس کریے گا باس کو پرشن کرنے کا پریاس کریں جس سے آپ شبھ سوچ کے ساتھ وکسٹ ہو جائے آپ کے لیے یہی تو سب سے اتتم رہے گا پرائیویٹ سیکٹر سرکاری چھتر کرک راشی گورنمنٹ سیکٹر دسم بھاؤں میں آتے ہیں گرہشپتی راہو بھی دمان ہے یورنیس کے ساتھ بھی دمان ہے یہ جو اسٹھتی ہے برہشپتی راہو والی یہ اسٹھتی آپ کے لیے آئیڈیال اسٹھتی کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہاں پر رسک لے کر کے آپ آگے بڑھ رہے ہیں آپ کو کسی طرح سے بھی زیادہ سوچنے کی آوشکتہ نہیں ہے سرکاری چھتر والوں کو بس مہنت سے نہیں بھاگنا ہے پولیس بیبھاگ ریلوے بیبھاگ میڈیکل چھتر والوں کے لیے آج خاص طور پر سفلتا کہ سنکیت ملتے ہیں تھرڈ ہاؤس جو کی مہنت اور پراکرم کا ہے ریلوے والے مہنت پولیس والے مہنت اور میڈیکل والے مہنت ایکسٹرا کرتے ہیں تو آپ کے چھتر میں یہ دیکھیں گیس ہے یہ سکھ سنس ڈیبلپ ہو کر کے گوچر سے اس کو سٹیگتہ کی طرف لے کے جاتا ہے یہ ہر کو یہاں تک سوچ نہیں پائے گا جو چوبیس گھنٹہ جوتش کو جیتا ہے ہاں 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 رکیے صد بھاو کے ساتھ جو جیتا ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے وہ اس چیز کو جیتا ہے تو آپ کو یہاں جو مل رہا ہے انیتر کہیں ملے ہی نہیں سکتا کم سکم اس بات کا ہم گارانٹی تو دے ہی سکتے ہیں تب ہی کہتا ہوں کہ بھائیہ آپ لوگ کم سکم دس دس لوگوں کو شیئر کریں گے تو ہم لوگ بس تورنت ایک لاکھ پہنچ جائیں گے یہ آپ لوگوں سے ہم اپہار مانگتے ہیں کہ آپ اسے ایک لاکھ تک لے کے جائیے بس اور پھر دیکھئے ہم لوگ کہاں سے کہاں پہنچیں گے بس اور اس کے لئے کچھ کرنا نہیں ہے بس شیئر کریں گے آئیے بات کر لیتے ہیں دامپتن جیون کی کرکراشی آپ کے لئے آج پتی پتنی کے بیچ جو ڈسٹنس تھا وہ کم کرنے کا پریاس سفل ہوگا ایک دوسری کے پتی بھاون آتما گروپ سے آپ سپورٹ کریں گے آپ کے لئے ایک دوسرے کو سمیہ دینا انیوارے ہے رشتے کو اور ادھک مدھر کرنے کا پریاس کریں لولائیف یہاں کچھ اتار چڑھاؤ بڑھے گا یہاں پر کچھ اتار چڑھاؤ بڑھے گا لولائیف میں آج کسی تیسرے کی انکری دکھائی دیتی ہے جو آپ کے رشتے کو کٹو کرے گی دکھ دے گی سواست بہت اتام ہے اس میں کہیں کوئی سمسیہ ہمیں نہیں لگ رہا ہے ہیلتھ ایشو آج دور ہوگا اور پنکچوالٹی اور سمیہ پر دواؤں کا سیون آپ کے لیے انکولتا دکھائے گا کیا اپایا کرنا چاہے کہ آپ کی راشکر کا ہے آئیے گایتری منتری کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں ماں گایتری کی طرف شبھرنگ آپ کے لیے آج گلابی بھاگی پردشت 56 دوتی اسی میں آپ کا دن پورا پرسیار رام چندر کی جائے آہاں سپرش ہوتا ہے رک جاؤ رک جاؤ ارجہ آئی ہے جس طرح سے ایسی ارجائیں گوز بمس دیتی ہیں وہ دبیان بھوتیاں ہوتی ہیں ایک دم سے سپرش کر کے گئی یہ آپ لوگوں کی نمیتہ ہے آپ لوگوں کی سکاراتمکتہ ہے پرم پتہ پرمیشور ماں گائتری ہمارے پتروں کا اتھاہ آشیرواد ہے جو آپ لوگوں کی سیوہ کے لیے پرم پتہ پرمیشور ہمیں پریجید کرتے ہیں ہمارے مسدشک کو اس دشاں میں اس بھاو سے لگاتے ہیں پڑھائی کی بات کریں سنگھ راشی والوں کی سکھچا کی بات کریں تو یہاں بہت سکاراتمکت پربھاو رہے گا پنچم سے نمم میں چندرمہ کا سنچرن دوتی میں چندرمہ کا سنچرن پنچم سے ایک آدس میں چندرمہ کا سنچرن دوادش لگن اور دوتی بھاو سنگھ راشی والوں کی یہ تین گھروں میں آج چندرمہ کھیل کھیل لیں گے پڑھائی کی کسی طرح کی سمجھ سے آج ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں آپ بھی محسوس نہیں کریں گے سکھچا آج بہت اچھی چلے گی بیعہ پارک نقصان کی سنبھاؤنا ہے بیجنس میں آج کچھ اتار چڑھاؤں بڑھ سکتا ہے بیجنس کو سنبھالنے کا پریاس کریے گا آج باہر سے کچھ مشیش لاب کے لیے اگر پریاس کر رہے تھے تو اس میں نقصان ہو سکتا ہے دوادش بھاو سے سنبھندت نقصان کی سنبھاؤنا آج پربل ہو رہی ہے بیجنس میں اگر آپ شیئر باجار آج اسے سنبھند رکھتے ہیں تو اس میں بھی آج کتار چڑھاؤ بھاو آپ کے ویچاروں کے ساتھ بنے گا مارکٹ بند ہے لیکن آپ کے ویچار تو چلتے رہیں گے ویچار میں بندی نہیں ہے کچھ بیجنس کے ہم نام لے لیتے ہیں جن میں آج خاص اپلپدھیاں مل سکتی ہیں ایک نمبر کنسٹرکشن کا بیجنس دو نمبر پیٹرولیوم کا بیجنس اور تین نمبر پہ کھانے پینے کے بیو سائے سنگھ راشی والوں کے اس میں آج آپ کے اپلپدھی ملے گی کیونکہ دوتی بھاو مخ کا ہوتا کھانے پینے کا ہوتا اب یہ چیز جو ہم نے بتایا یہ کتاب میں آپ کو گوچر کے رہی ملنے والا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے ہمارا اتندری اگیان ہے کہ اس چیز کو کس پرکار سے ڈیفائن کرنا ہے آئیے بات کر لیتے ہیں آپ سب کے لیے سپر اسپیشل سب سے بیسٹ پرائیویٹ سیکٹر یہاں پر آج پرموشن نئی نوکری کی سمبھاؤنا اور کئی طرح کی چنتاؤں سے مکتی پرابت ہوگی پرائیویٹ سیکٹر میں واہن کا سکھ ملے گا اتر پششم دسا سے خاص لہب ملے گا کوئی محلہ مطر آپ کی مدد کے لیے آگے آئے آرثک چنتائیں اور سمسیائیں دور ہوں گی سرکاری چھٹر یہاں اتار چڑھاؤ کئی طرح سے بڑھ رہا ہے اچانک کچھ ادویگ آ سکتا ہے اچانک کسی نہ کسی روپ میں جانچ کے گھیرے میں آ سکتے ہیں پراتحکال اگر آپ کی ڈیوٹی صبح ارلی مارننگ شروع ہوتی ہے گورنمنٹ سیکٹر میں ہے مال نیجے سات پہلے شروع ہوتی ہے تو آپ کو ساوڈھان زیادہ رہنا ہے سات آٹھ بج آٹھ بجے کی بات شروع ہوتی ہے تو آپ سرکشت رہ سکتے ہیں دامپتی جیون سنگھ راشی یہاں پر کئی پرکار کی ایسی چنتائیں پتنی کے ساتھ جو آپ کو پریشان کر رہی ہیں دوادشیش چندرمہ کے نقشتر حست میں آنا سبتم سے چھٹے دوادش بھاو کو ایکٹیویٹ کرتا ہے آج نزدیکی زیادہ ہونے کے کارن کشت بڑھے گا زیادہ نزدیکی ہونے کے کارن کشت بڑھے گا جہان دیجئے گا آپ کو شاریرک اور مانسک کشت بھی بڑھے گا دوادش بھاو تن کا چھئے ہیں شریر کا چھئے ہیں اور وہی کا سوامی چندرمہ ہے اسی کے نقشتر میں آج چندرمہ چل رہے ہیں ہست نقشتر میں ایکٹیویٹ ہو گیا آپ کا دوادش بھاو تو آج دامپتی جیون کو ٹھیک کرنے کا کوشش کریے گا لَوْ لَائِف سنگھ راش سانسوں کی دکت آج ہو سکتے ہیں کیا اُپائے کرنا چاہے گا آپ کی راشش سنگھ ہے اوم گھرڑے سوریائے نمح اکیس بار جاب کر لیجے گا شبرنگ پیلا بھاگی پتشت انسٹھ فیفٹین آئی کنیا راشی پچھ رکاوٹ نہیں پرستتیوں کو آپ آج اچھے سے سادھیں گے کیونکہ آپ کی ہی راشی میں چندرمہ کا سنچرنہ ہے کنیا راشی والوں کے لیے آج دیرانگ سولہ ستمبر شبھ سوچ کے ساتھ وکشت ہونے والا دن ہے پڑھائی اچھی چل رہی بھائیا پنچم سے نمم میں ہے چندرمہ تو شکشہ کو لے کر کے آج بہتر پریڈام دے رہے شکشہ کا چھتر آپ کے لیے آج بہتر پریڈام دے رہا ہے ہر حال میں آپ کو شبتہ ملے گی پڑھائی میں کسی طرح کی سمسیہ نہیں آئے گی بھاگ کے ساتھ ہدے گا یاترہ کے مادھیم سے وشیش لاب ملے گا بیعپار کو لے کر کے آج آپ کو تھوڑا سا آگاہ کر رہا ہوں بیجنس کو سنبھالنے کا پریاس کریے گا رسک نہیں لینا ہے اتار چڑھاؤ بڑھ سکتا ہے آج کنیا راشی والوں کو بہت ساوڈھانی بھرتنے کی آوشکتہ ہے روپے پیسے ایک دم سے اچانک سے کہیں نیویش کرنا آپ کے لیے گھاتک رہے گا سوچ بیچار کر کے قدم بڑھائیے گا چنچلتا دکھت کرے گی آج کسی مہلہ کی کارن بیجنس میں نقصان کی سنبھاؤنا بنتی ہوئی دکھائی دیتی کنیا راشی پرائیویٹ سکٹر یہاں پر پرشتتیاں بہت ساکاراتمک آنند آئے گا آپ کے لیے ہر قدم پر سمجھداری پرابت ہوگی کچھ اپ لبدیاں پرتیکشہ رت ہیں جن پر آپ کو گرب ہوگا گورنمنٹ سکٹر آپ کے لیے آج اچھے اوسر کی پرابتی کرائے گا کنیا راشی والوں کو آج گورنمنٹ سکٹر میں اگر آپ ہیں تو پروموشن کی خوش خبری دوپہر کے بعد آپ کو پرابت ہونے جا رہی ہے بشیش سیوہ میں انوالب لوگوں کے لیے خاص لاب کی سمبھاؤنہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے مانسک شانتی آج رہے گی آپ کچھ زیادہ اور بڑی اپ لبدی آج ارجت کریں گے آپ کے لیے اوسر اچھے مل رہے ہیں گورنمنٹ سکٹر میں اگر آپ ہیں تو یہاں آپ کو مطر ساتھ دیتے ہوئے دکھائی دیں گے سرکاری آواز کے لیے اگر کچھ پریورتن کی نمیت ویچار کیا ہوگا تو اس میں بھی آج آپ کو سفلتا ملے گی دامپتن جیوان آج پتنی کے ساتھ سمبندھوں کو ترجیح دینا سیکھئے رشتے بھاو تو خیر بیج ہے مانگتے ہی ہیں لیکن سمیں کھاد پانی ہے یہ ابھی انیباز ہے رشتہ اگر سنجونا ہے تو وقت تو انہیں دینا ہی پڑے گا انیباز ہے یہ بہت ضروری ہے کنیاراش لیو آنند آئے گا آج بیوہ کی چرچہ کر سکتے ہیں بیوہیک جیوان سکھ میں اور سمپننت آدائیگ رہے گا رکاوٹ دور ہوگی آرثک مجبوطی آئے گی دھن کی ستتی شدرڑ ہوگی آج لیو لائف کو آپ الگ انداز میں ٹریٹ کریں گے گم نے ٹہلنے کا کارکرم بنے گا جو پرانی سمسی آئے تھیں وہاں سے آپ باہر نکلیں گے سواستر کے ماملے میں آج کا دن ادھر روک ڈائیجیشن کی دکھت اور کمر میں درد کی شکایت رہے گی کیا اپائے کرنا بھائیہ بابو دہنے ہتھیلی میں گلاب جل رکھئے اور بائیں ہتھیلی کو نیچے سے لگائیے میرے ساتھ ساتھ دھہرائیے کارپور گورم کروڑا وطارم سانسار سارم بھوڑ گیندرہارم ستھا و سنتم ہردیار وندے بھوام بھوانی سیتم نمامی اب اس گلاب جل کو کہیں ڈال دیجئے گا ہست نقشتر چندرمہ کا نقشتر اب یہ اپائے ہم نے کیوں بتایا کچھ بھی نیرادھار نہیں بھئیہ چندرمہ کو بھولی ناتھ نے دھارن کیا ہے جل ہے چندرمہ جل ہے بھولی ناتھ نے جل اب وہ چندرمہ تھا جل ہے گمہ گنگا کو اپنی جٹاؤں میں وہ ہی مستق پر ہے تو سب کچھ جل ہی جل تو آج جل لیا اور بھولی ناتھ کا نام لیا اپائے پورا کیا بولے تھے ہوں کچھ بھی نیرادھار نہیں ہے کیوں بتا رہا ہوں وہ بلکل سٹیک ترک دے کر بتاتا ہوں شیئر کریے گا تب ہی بولتا ہوں جائے گا کیا شیئر کرنے سے ملے گا کیا بہت جلدی ایک لاکھ ویو پر ڈے آپ لوگ دیکھیں گے شبھرنگ اورنج بھاگ کی پردشت ستاون اب بات کریں گے تلہ راشی کی دو آدھا ستھان کا چندرمہ پڑھائی کے لیے تھوڑا شبھ نہیں ہے شکشہ کی ستھتی کو آج آپ بہتر کرنے کے لیے زیادہ ایفرٹ کریے پھون اون کو تھوڑا سائیڈ میں رکھ دیجئے سوچ آف کر دیجئے آج آپ کو ایکٹرہ ایفرٹ کرنا سکشہ کی چھتر میں بیاپار بہت شبھ سوچ رہے ہیں اسی سوچ کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے تلہ راشی سورہ ستمبر بیجنس کی استھتی کو آپ سمار سکتے ہیں آپ کے لیے بیجنس بلکل بنا ہوا ہے جیسا بھی آپ نے پہلے سے سوچا ہے ویچار کیا ہے وہ آپ کے لیے بے حد شبھ اور سگراتمک ہونے جا رہا ہے کچھ پرستطیاں پہلے سے ہی نیگیٹیو تھیں بیاپار کو لے کر کے آج دلہ راشی والوں کو سوچ سمجھ کر کے فیصلہ لینا ہوگا اگر پارٹنرشپ میں آپ بیجنس کر رہے تھے تو اس کو آج آپ سنبھالیئے کیونکہ آج دھوکھا ملنے کی سنبھاؤنہ ہے ساتھویں میں آج اسٹھتی ٹھیک نہیں ہے راہو گرو چانڈالدوش دوادرستستان سبتم سے چھٹا ایکٹیویٹیڈ چندرمہ وہاں بیٹھے ہیں تو آج سازہ دار دشمن نجر آئے گا یا آپ اسے دشمن نجر آئیں گے آج ایک دوسری کی دشمنی بڑھ رہی ہے پرائیویٹ سیکٹر یہاں اسٹھتی بلکل ٹھیک ہے یہاں پہ اسٹھتی آپ سنبھال لیں گے اور آپ اس کو بنا بھی لیں گے سوچنا نہیں ہے زیادہ کر گزرنا ہے اور کریں گے تو آپ کو ملے گا سرکاری چھتر والوں کے لیے آج کا دن کچھ مانسک پریشانی کا ہے گورنمنٹ سیکٹر بوس کے ساتھ تال میل بٹھانے کا پریاس کریں آج نئی یوجناؤں کو ٹال دیں چھٹی نہ لیں مہنت سے بھاگنا بھاری پڑ سکتا ہے بوس کے ساتھ بچاروں میں بشمتہ آج کھل کر سامنے آئے گی کسی گہرے شڑینتر کے شکار ہو سکتے مہلائیں جو تلہ راشقی ہیں ان کو کارچھتر میں آج اپنی وانی پر انکش رکھنے کی آوشکتہ ہے آپ کے لیے دن زیادہ گھا تک ہے دامپتہ جیون یہاں اسٹھتی بلکل ٹھیک ہے پتی پتنی کے بیچ جو کل کل تک کی دکت تھی بیماری تھی وہ آج دور ہو رہی ہے آج ایک دوسرے کو سمیہ بھی دے رہے ہیں اور سمحال بھی لے رہے ہیں دامپتہ جیون سکاراتمک سندیش دیتا ہے آپ ان چیزوں پر زیادہ فوکس نہ کریے جو آپ کے لیے نہیں بنیے چندرمہ کے نکشتر میں آج چندرمہ ہے اپنے نکشتر میں چندرمہ ہے ہست نکشتر میں لہٰذا یاترہ سے آج کہیں ایک دوسرے کو نزدیکی آپ دیں گے آج کہیں گھومنے ٹھلنے جا سکتے ہیں تولہ راشی دامپتہ جیون لب لائف میں آج بہت شبہ استحتی ہے یہاں پر آپ کے لیے اچھے راستے کھلیں گے لب لائف میں کسی طرح کی سمسیاں نہیں ہوگی اور آپ اس چیز کو سمحال سکتے ہیں جو آپ نے پہلے سے ہی سوچ سمجھ کر کے قدم بڑھایا ہے سوہست کے ماملے میں آج آنکھوں کی سمسیاں ہو سکتی ہے تولہ راشی والوں کو اپایا کیا کرنا چاہیے بھگوان بشنک کو پرنام کر کے برگت کے نیچے کچھا دودھ ارپت کرتے ہوئے اوم بشنوے نمح کا 21 بار جاب کریے گا شبرنگ آپ کے لیے آج بیگنی بھاگی پرتشت ترپن برشک راشی کی بات کر لیتے ہیں آپ کے لیے دن کیسا بھی اتنے والا ہے انکولتا تو آپ آج سادھی ہی سکتے ہیں بھاگیش کے نقشتر میں چندرمہ ہے اور لابستان پر ہے پڑھائی بہت اچھی کریں گے آپ شکشہ میں کسی طرح کا دوش نہیں ہے شکشہ کو پورا کر سکتے ہیں پڑھائی میں آئی بادھائیں دور ہو رہی ہیں سیکشنک اسطر میں صدھار ہو رہا ہے بیعپار کو لے کر کے سجگ رہنے کی آوشکتہ ہے بیعپار میں اتار چڑھاؤ بڑھ سکتا ہے کچھ پرشتتیاں بیجنس کو آج گھاٹے میں لے جا رہی ہیں پرائیویٹ سیکٹر آپ کے لیے کچھ زیادہ انکول کرے گا آج کا دن بیجنس میں ایک چیز کا دھیان رکھیے گا اگر آپ پہلے سے ہی کسی گھاٹے میں چل رہے تھے تو اس گھاٹے کی بھرپائی کے لیے اور رسک آج نہ لیجئے گا برشک راشی ہاں یاترہ سے لاب ہوگا آج بیجنس میں پرائیویٹ سیکٹر آپ کے لیے آج کچھ زیادہ انکول ہے مشکلوں کا حل نکلے گا سکاراتمک سندیش کی پرابتی ہوگی آج کا دن پرائیویٹ سیکٹر والوں کے لیے نئی نوکری کے لیے پریاست ڈکشن پسچم دشا میں کرنا شب ہوگا سرکاری چھتر اوثر اچھے بشک راشی من پرشن نہ ہے چیزوں کو سنتلت کر رہے ہیں آج اور سنتلن میں آپ کو لاب ہو رہا ہے دامپتی جیون پتی پتنی کے بیچ آج کا دن چندرمہ منگل ساتھ ہیں اور کرک راشی میں شکر ہے سب تمیش بشک راشی والوں کے لیے دن تو اچھا بیٹے گا ہے دامپتی جیون آپ کے لیے آج انکول پرنام دکھا رہا ہے لب لائیف تھوڑا سا پرتکولتا دو پہر کے بعد سعودھانی برتنے کی آبشکتہ سواثت کے ماملے میں آج بشک راشی والوں کو مائگرین کی سمسیاں ہو سکتی ہے کیا اپایا کرنا ہے اوم ہنگ ہنومتے نمہ بائیس بار جاب کریے گا شبھرنگ آپ کے لیے آج اورنج بھاگی پرتشت پچاس بات کریں گے اب ہم دھنو راشی کی چندرمہ کا پربھاو آپ کے دسم بھاو کو ششوبیت کر رہا ہے جو پنچم سے چھٹھا پڑتا ہے آج دھنو راشی والوں کے لیے چندرمہ دھنو راشی والوں کے لیے چندرمہ پڑھے گی اچھے طرح سے آپ بیجنس کو آگے ایکسپینڈ کر رہے ہیں جتنا چاہیں اتنا آپ بیجنس کو دیتے چلے جائیں آپ کا دینا ہی بیجنس کو بستار دیتے گا اب بات کر لیتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی دھنو راشی کی تو بھئی اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں نوکری میں آپ بنے رہنا چاہتے ہیں تو آج ایکسٹرا ایفرٹ اوشش کریے گا پرائیویٹ سیکٹر میں مطر ساتھ دیں گے تو آج کا دن کچھ اور اسپیشل آپ کو دے رہا ہے آج پرائیویٹ سیکٹر والوں کو واہن کا سکھ آرثک مجبوطی نئی نوکری اور اتر دشا سے لاب ہوگا سرکاری چھتر والوں کے لیے آج پرشتتیاں تھوڑی سی پرتکول ہو سکتی ہیں بہت زیادہ کسی چیز میں انبولم ہونے کی آوشکتہ نہیں ہے اشترمیش کے نقشت رہست میں آج ہیں چندرمہ تھوڑا دوری بنائیے گا محلاؤں سے دوری بشیش روپ سے بنائیے گا گورنمنٹ سیکٹر میں نقصان کی سمبھاؤنا بنتی ہے دامپتر جیون بہت سنکیتک روپ سے اچھا ہے بہت برا نہیں ہے پتی پتنی کی بیچ آج رشتے میں شبتہ رہے گی پرستتیاں انکول رہیں گی آپ سکراتمک سوچ کو وقصد کر رہے ہیں جو پرانی چال ہے اسے بدل دیجئے گا اتار چڑھاؤ بڑھ رہا ہے رشتے میں آج کٹتا آ جائے گی نئے پرپوزل پر بیچار نہ کریے زیادہ انسٹاگرام پر مت گھومیے گا آپ کو آج بھٹکاؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سواست کے معاملے میں دانتوں کی تکلیف اور کمردرد کی شکایت رہے گی کیا اپائے کرنا چاہیے اگر آپ کی راشی دھنو ہے آج بجرنگ بلی کا دھیان کر کے تین بار بجرنگ بان کا پاٹھ کر لیجئے گا شبھرنگ آپ کے لیے آج سفید بھاگی پردشت چھپن آئیے بات کر لیتے ہیں مکر راشی کی مکر راشی والوں کے لیے پربھاؤ چندرمہ کا بھاگیاستھان پر ہے بھاگیاستھان کا چندرمہ بہت سکراتمک ہوتا ہے کچھ شر لاب دیتا چلتا ہوا لاب دیتا ہے مکر راشی والے سولہ ستمبر سات بچ کر 35 منٹ تک سوتے رہے کیونکہ اشت میش کے نقشتر میں ہے اترا فالگونی میں ہے اور اس کے بات جیسے ہست نقشتر میں سات بچ کر 35 منٹ پراتا ہے چندرمہ کا پرویش ہوگا سبتمیش کے نقشتر میں جیسے ہی چندرمہ کا پرویش ہوگا ہر طرف سے آپ کو سکارات مکتہ پرابت ہونے لگ جائے گی نمبر ایک سکچہ بھائی صاحب دیبیہ سکچہ میں کسی طرح کی دکت نہیں ہے سکچہ کی چھتر میں آپ کو وشیش لاپ ملے گا آپ کو کچھ بڑی اپلی لب دھی پرابت ہوگی کسی بھی طرح کی رکاوٹ نہیں رہے گی پڑھائی میں دب بیروپ سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں سکچہ میں بیدیش جا کر کے بھی آپ کو کچھ خاص لاپ ملے گا آلڑی اگر بیدیش میں ہے تو آپ اس میں ترنت لاپ پرابت کر لیں گے بیجنس میں ساتھ پینتیس کے بعد خوش خبری ملنے والی فون آن رکھئے گا گھنٹی کبھی بھی بجے گی کچھ بڑا آرڈر آج آپ کو مل سکتا ہے یاترہ کے وادیم سے وشیش لاپ کی سمبھاؤنہ ہے کہیں آپ یاترہ آدھی پر بھی جا سکتے ہیں کسی طرح کی سمجھے آپ کو نہیں رہے گی آپ کے لیے کئی راستے آج کھول رہے ہیں بیجنس میں ہاں ساجہ داری دوپہر تک کشت دے رہی پارٹنرشپ میں دوپہر تک کشت پرابت ہوگا دوپہر کے بعد پارٹنرشپ میں آپ کو نتی ہوگی دوپہر کے بعد پارٹنرشپ میں آپ کی وردھی ہوگی تو دوپہر تک تھمیئے دوپہر کے بعد بڑھ جائیے اگر آپ کوئی اور بیجنس کر رہے ہیں جیسے ٹوٹس ٹریویلز کا ہوتل انڈسٹری کا اتھوا جل لکویڈ لکر آدھ سے سمبند اس میں آج اسپیشل لاب آپ کو پرابت ہونے جا رہا ہے شیئر باجار آدھ والوں کو آج کچھ وشیش شود کر کے رکھنے کی آوش شکتہ ہے پرائیویٹ سیکٹر یہاں پر کئی طرح کی چنتائیں بڑھ رہی ہیں کام میں من نہیں لگے گا بہت آلس سے آئے گا آج بہت کی تیخی نظر تیرچی نظر آپ پر پڑ سکتی مکر مکر راشی سولہ ستم دوپہر کے بعد لگ بھگ ساڑھے تین چار بجے کے بعد تھوڑا بہت پوزیٹیف فیلنگز آنے لگ جائیں گے اور آپ ایکٹیف فیل کریں گے رکے پیسے کی پرابطی ہو سکتی کہیں مکان آدمی نیویش کے وشے میں وچار بن سکتا ہے سرکاری چھتر بھئیہ یہاں پر کام میں کچھ نہ کچھ گڑبر کریں گے آپ کے دوارہ ہی کچھ گڑبر کیا جائے گا اور یہ آپ کے لیے مانسک تناؤ دینے والا ہے اس میں آپ کو مانسک تناؤ ہو سکتا ہے سرکاری چھتر میں آج ساوڈھانی بھرپنے کی ضرورت ہے یاطرہ آوائیڈ کریں کام میں تھوڑا سا اپنے آپ کو ایکٹیف رکھیں اور بینا کیے خود کو زیادہ شو آف نہ کریں آج کا دن دامپت جیوان کی بات کریں تو بات کا بطنگ بنتے دیر نہیں لگے گی آج آپ صفائی دیتے پھریں گے میں ایسا تو نہیں کہا تھا آج پتی پتنی میں کچھ نوک جھوک پیواد اور تناؤ بڑھ سکتا ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو دھائرے میں رکھیں مکر راشی اگر آپ کی تو آج وانی پر انکش رکھیں اور جلدی باجی سے بچیں لव لائف پرانی سمسیائیں ایک دم سے سامنے آ رہی ہیں آج کا دن کچھ پریشانیاں اس پرکار کی سامنے آ سکتی ہیں لव لائف میں جو آپ نے پیدا ہی نہیں کی جو آپ کو تناؤ دے رہی سواست کے ماملے میں کمر درد مائگرین داتوں کی سمسی آج بڑھ رہی کیا اپای کرنا ہے آپ کی راش مکر آج بھگوان گنیش کا دھیان کریں اوم گن گن پتے نمح کا 21 بار جاب کرنا ہے اور کسی چھوٹے بچے کو کچھ کھانے کے لیے دینا ہے شب رنگ آپ کے لیے آج گرے بھاگی پتشت پچ پٹ بات کریں گے اگلی راشی کم بھکی من خوب پرشن رہے گا کم راشی والوں کے لیے آج کا دن چندرمہ کا پر بھاو صبح شب ہے جب تک سنگ راشی میں ہے اور جیسے ہی یہ میش میں پرویش کریں گے ٹھیک اسطھی جو ہے کنیا کے اسمیں ہست نقشتر میں پرویش کریں گے اسطھی ٹھیک نہیں رہے گی ہست نقشتر خش ٹیش کا نقشتر ہے میش کہ رہا تک خش ٹیش کا نقشتر ہے اور یہاں سے آپ کے لیے کئی پرکار کی سمسی آسکتی ہیں شکش کا معاملہ آپ کے لیے گھاتک رہے گا پڑھائی میں بلکل من نہیں لگے گا ادھر ادھر کی باتیں آپ کو پریشان کریں گی کوئی دوست آج آپ کے لیے کچھ دھوکھے کی سمبھاؤنائیں تلاشے گا آپ کو دھوکھا ملے گا دوست سے کسی نے کسی روپ میں آپ کو کشت مل سکتا ہے بات کریں اگر ہم آپ کے بیعپار کی آج آپ کا پیسہ کہیں بلوک ہوگا پڑھائی بھی کشت پیسہ کہیں بلوک ہو رہا ہے آپ کے پربھاؤ کا اثر کم ہو رہا ہے آپ سامنے والے کو بولیں گے آج تو وہ بلکل آپ کی بات نہیں مانے گا یہ آپ کے لیے کشت دے رہا ہے پارٹنرشپ میں آج بھوکم پانے والا ہے ساجہ داری میں آج اتار چڑھاؤ ایک دم سے بڑھے گا آپ کی سوچ ڈیولپ نہیں ہو پائے گی کی اب ہم کریں تو کریں کیا مطلب بکست ہی نہیں ہوگی بدھی کبھی کبھی کاسی جیسے رک جائے گا چل نہیں پائیں گے آگے آپ اتار چڑھاؤ بڑھے گا آپ کے لیے کئی پرکار کی ایسی استطیاں آ سکتی ہیں جو آپ کو تکلیف دے گی آج بیجنس آپ کا ڈاو ڈول ہو رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں آج کی استطی محنت کرنے پر ٹھیک رہے گی خشت شکے نقش تر ہست میں چندرمہ کا رہنا محنت بہت کروائے گا محنت سے بھاگ نہ بھاری پڑے گا اور محنت کے انسار اگر آپ بڑھ کسی طرح کی سمجھ سے آپ کو نہیں ہو گی آپ کو محنت کی انسار ہی بڑھنے کی ضرورت ہے پرائیویٹ سیکٹر والوں کو آج نئی نگری کے لیے پریاس نہیں کرنا ہے جہاں ہیں وہیں تھمے رہی ہے ٹھیک ے سرکاری چھتر کی ستتی کو آج اپ اتتم بل پردان کر رہے ہیں گورنمنٹ سیکٹر آپ کے لیے اتتم تا کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے آج گورنمنٹ سیکٹر والوں کو نئے کار سوپے جا سکتے ہیں دھن آپ کا بڑھے گا پرموشن کی خوش خبری آپ کو پرابت ہوگی بہت پرشن رہیں گے نئی جمعیداریوں آپ کو آج پرابت ہوگی آج کا دن گورنمنٹ سیکٹر والوں کے لیے رکے دھن کی پرابت کی نمیت پریاست کو سفل بھی کر رہا ہے دام پتن جی بڑھ پتی پتنی کے بیچ آج کا دن تھوڑی بہت کشت کی ستتی تو پیدا ہی کر سکتا ہے اگر آپ کے لیے کچھ ستتیاں اس پرکار کی تیار ہو گئی ہو جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کسی شڑی شکار ہو رہے تو آج تھم جائی گا آج آپ آج آپ کا دن نہیں بس یہ سوچ آج آپ کا دن نہیں کمبر سولہ ستمبر کل انتظار کریے گا دامپت جیون اچھا ہے ٹھیک ہے چل جائے گا دھہرے کے ساتھ لب لائپ میں اتار چڑھا بڑھے گا آج بھی باد گہرا ہو سکتا ہے سواست کے معاملے میں ڈائیجیشن اسکن اور آنکھ کی سمسطیہ رہے گی اپائے کے طور پر آج شیولنگ پر سرسو کا تیل چڑھائیے گا اگر نہ چڑھانے دے تو کچھا دودھ بھی چڑھا سکتے ویسے سرسو کا تیل چونکہ شنیوار ہے شبو شبرنگ آپ کے لئے آج بیگنی بھاگی پردشت پچاس انتیم راشی مین دنانک سولہ ستمبر ماحول موسم بلکل ٹھیک ہے ساتھویں میں چندرمہ کا سنجرن ہے پڑھائی دب دبا کے ہوگی سکھا میں کسی طرح کا کوئی اتار چڑھاؤ نہیں سکھا آپ کی بہت اچھی چل رہی ہے من پرشن رہے گا آج کہیں نئی جگہ ایڈمیشن آدھ کے لئے انکول ماحول تیار کر رہے ہیں اور یہی ماحول آپ کے چندرمہ میں نے بہت پہلے اپنے اسی راشی فل میں بتایا تھا چندرمہ آپ کو جگہ دیتا آپ سوٹے رہی پانی ڈالتے بچ میں ہم لوگ کمیتہ پڑھتے تھے ہمارے عمر کے جو میتر گن ہوں گے وہ بھی پڑھے ہوں گے اُتر پردیش والے اُٹھو لال اب آنکھے کھولو پانی لائی ہوں مو دھولو بیتی رات کمل دل پھولے ان کے اوپر بھاورے جھولے چڑیا چہنک رہی گئے کھیتوں پہ بہنے لگی ہوا سندر نبھ میں لالی نیاری لالی چھائی دھرتی نی پیاری اچھا بھی پائی ایسے کر کے پوری کبیتہ یاد بچپن کی یاد ابھی تک یاد تو پانی آپ کو جاگرط کرتا ہے چندرمہ آپ کو جاگرط کرتا ہے دھان دیجے کبھی اس پر کھیلوں گا پورا میں گھنٹوں کے ویڈیو بناؤں گا چندرمہ پر چندرمہ جہاں بیٹھا ہے جس بھاو میں چندرمہ بیٹھے گا اس بھاو کو جاگرط کر دیتا یہ بات یاد رکھیے گا میری یہ سوطر دے دیا آج تو آپ کو آج پڑھائی میں بہت مجموطی ہے بیعا پارک دشتکون سے بھی بڑے فیصلے لیے جا سکتے ہیں بیجنس آپ کا اچھا چلے گا کسی طرح کی کمی رکاویٹ پریشانی نہیں رہے گی سکتر والوں کو آج تھوڑا سا سابدھانی برتنے کی آوشکتہ ہے چنچلتا جلدی بازی آپ کے لیے گھا تک رہے گا سرکاری چھتر میں اتار چڑھاؤ کے بعد کچھ وشیش شکل شکل بدھی شام تک ہو جائیں گی دامپتی جیون یہاں پر تھوڑا میٹر آج آج آئے ساتھ میں کچندرمہ ہے تو آج پتی کو یا پتنی کو جگا دے گا اب جگا گا تو جگا ہی جگا ہی اب دیکھئے جگ گئی تو جو ہیں وہ تو سامنے آئیں گی سرکاری چھتر پرائیویٹ سکٹر اور دامپتی جیون تینوں جگہ پر آپ کو آج سنگتولن بنانے کی ضرورت ہے بس اپنے آپ پر دھائر رکھ کر اور بدھی کو شیطل رکھ کر لَو لائف بہت ارنکول رہے گا آج بیوہ کی چرچہ ہر حال میں کر سواست جو خام خانس شکایت رہے شیولنگ پر جلا بھی شیخ کر دیجئے اوپائے بہت شب ہے اوش کر چندرمار لگنے کو دیکھ رہا ہے راشی کو شب رنگ آپ کے لئے سلیٹی بھاگ پردش چھب پر تو راشیوں کی ستتی کے وش میں وشتار سے چرچہ ہو گئی آپ آئیے جان لیتے ہیں آج کا سکس کی سفلتا کی کنجی انڈیکس فنگر سے نا بھی سپرش کریں اور بولیں اوم بودھائی نمہ اوم بودھائی نمہ اوم بودھائی نمہ اور پھر اسے ماتھے سے لگا لیں جہاں کھڑے ہیں وہیں دو بار clockwise پرکرمہ کر لیں کام پورا اب آئیے جان لیتے ہیں آج کا بھاگ یاک شرط میش گھاگ شرط برشب ما مِثُن چاگ شرط کر سا سنگھ چھوٹا آگ شرط کنیا جا تلا یاگ شرط برش چک بھا دھنو گاگ شرط مکر لا کم واگ شرط میل تھ یہ آپ کی شب بھاگ اکش ساد چاگ کور کاج پر اپنے پاس رکھ لینا ہے اور کل والے اکش کو دو بھاگ وں میں کر کے کہیں کسی پودھے کی ڈال دیج چلتے چلتے جانتے ہیں 16 ستمبر کا آج کمینٹ پڑھتا ہوں میں ضرور لکھا کریے گا شیئر ضرور کریے گا راشی فل کو جتنی جلدی ایک لاکھ پہنچائیں گے کچھ اور دھماکہ کروں گا کچھ دانی موسیقی موسیقی آچاریا سنتوش سنتوش جی نے اپنے تیرہ ورشوں کے کٹھو ریسرچ کے بعد آپ سب کے خوش حال جیون کے لئے لائے ہیں ایک انمول اپہار گرہ دیب سمست پرکرطی کی شکتی کو اپنے اندر سمیٹے یہ گرہ دیب آپ سب کے جیون میں پوری طرح سے خوش یا لا سکتا ہے کیسی بھی دشا کیسا بھی گرہوں کا ہو دش پر بس ایک گرہ دیب آپ کے جیون کو بھر دے گا خوش سے ہر سمس کے لئے الگ گرہ دیب جیسے نوکری کے لئے سور گرہ دیب وی پار کے لئے بدھ گرہ دیب سنتان کے لئے سنتان گوپال دھن ہے تو مہالکشمی کرز کوٹ بیواد منگل گرہ دیب موڈلنگ اور ایکٹرس بننے کے لئے شکر گرہ دیب تو اگر آپ کو بھی خوشیوں کی چاہا ہے منگ بائیے اپنا خاص گرہ دیب دیب ایک خوشیاں انیک دیب کی مل موسیقی